اور ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے سینٹ کے بعد قومی اسمبلی اجلاس کا وقت بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اب اجلاس ساڑھے نو بجے ہوگا اس سے قبل اجلاس کا ٹائم تو جو تھا وہ چھے بجے کا دیا گیا تھا اور اب جو ہے وقت میں تبدیلی کی گئی ہے اور اجلاس ساڑھے نو بجے ہوگا اسی حوالے سے تفصیلہ جانیں گے سردار اویس سے جی بتائے گا تاخیر کی کیا وجہ ہے آجی بالکل آج صبح سے ہی تیسری بار جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں تاخیر کی گئی ہے اور اب جو ہے ایک بار پھر اجلاس کو مخر کیا گیا ہے شام سات بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا اور اب ایک بار پھر جو ہے وہ نوٹفکیشن جاری ہوا ہے جس کے مطابق اب قومی اسمبلی کا اجلاس ساڑھے نو بجے ہوگا جبکہ ایوان بالا سینٹ کا اجلاس بسی طرح مخر ہوا تھا جس سے پہلے ساڑھے چھے بجے ہونا تھا اور اس کے بعد اب سینٹ کا اجلاس پہلے جو ہے وہ آٹھ بجے ہوگا اور اس کے بعد ساڑھے نو بجے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اب تک جو ہے آئینی ترمیم کی حوالے سے سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے نہیں ہو رہا مولانا فضل امان کے گھر تمام سیاسی جماعتوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ حکومت بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ ملاقات کر رہی ہے اور اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کا وقت جو ہے مولانا فضل امان کی ریاشگاہ پر موجود ہے اس سے کچھ دیر پہلے بلاول بٹو زرداری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے بہت شکریہ سردار ویس آپ نے اپ ڈیٹ کیا